بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدوں و ایاکا نصرین اہدن السراط المستقیم السراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مولا الظالین رب شرع لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتا من لسانی یفقہ قولی افووز امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلی علی محمد وعول محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعول محمد دعا ہے خالق بن نیاز ہر مومن دے گھر خیر و برکت فرمائے جو بھی مجلس اعزائج شریک ہے مالک توفیقات خیر اچھ اضافہ فرمائے ہر بلا ہر وبا ہر مرست و نجات عطا فرمائے انجمن محبان اہلِ بیت برلِ انگلینڈ مالک سب مہمبران دی توفیقات خیر اچھ اضافہ فرمائے سب دے گھرنچ خیر و برکت فرمائے دعا مستجاب فرمائے مالک دو جہان جتنے بھی اشرہ محرم الحرام دے سپانسرز ہیں یا اس مجلس دے جو بھی سپانسرین مالک رزق اچھ وصعت عطا فرمائے دعای مستجاب فرمائے اور مکتب اہلِ بیت دنال مضبوط وابستگی عطا فرمائے ازاداری مظلومِ قربلان و ترقی عطا فرمائے جتے بھی ازادارانِ سید شہدہ مصروفِ عبادات ہیں مالک انہیں دی عبادت قبول فرمائے اور اشرہ محرم الحرام بخیر و خوبی انجام پذیر فرمائے امام عادل علیہ السلام دے زورست عجیل فرمائے اللہم صلح علی محمد و آل محمد و عجل فرزہم ماشاء اللہ لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی ہوا اقرب علیہ من حبل الورید اللہم نویر قلوبنا بولایت آل محمد السلام و سلام و علیہ السید الانبیاء و اول مرسلین وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَيْهِ تَيِّبِينَ التَّاہِرِينَ الْمَعَصُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَظْلُمِينَ الَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَهَرَهُمْ تَطْحِيرًا وَعَلَى وَسِعِهِ وَوَذِيرِهِ وَمُشِعِرِهِ وَابْنَامِهِ وَخَلِیفَتِهِ وَوَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَاعْفَاتِهِ وَالْخَيْبَرِهِ وَالْبَدَرِهِ بِعِرِ الْأَلَّمِ وَالْحُنَائِ امامِ الْمَشْرِقَائِنِ وَالْمَغْرِبَائِنِ عَبِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ الَّذِينَ زَرْبَتُهُ يَوْمِ الْخَنْدَكِ اَفْضَلُ مِنْ عِبَعْدَتِ السَّقَلَائِنِ الَّذِينَ وَاعُسَيَّدُ الْمُتَاحِرِ وَالْإِمَامُ الْمُزَفَّرِ وَالشُجَعُ الْغَزَنْفَرِ اَبِالشَبِّرِ وَالشَبَّرِ کَاؤسِمِ طُوبَا وَالسَّقَرِ الْأَلْعَنْزَي الْبَتِينَ وَالْأَشْرَفِ الْمَقِينَ الَّذِينَ كِلَا فِي شَانِهِ اِيَا عُضَيْ غَمَ الْمُحَمِنِ اِيَا نَاصِرَ النَّبِي اِيَا دَافِعَ النَّبَائِ بِي اِيَا قَاتِلَ الْغَوِي اِيَا قَاهِرَ الْعَدُوِي اِيَا وَالِيَ الْوَلِي اِيَا مَظَهَرَ الْعَزَائِ بِي اِيَا مُرْتَضَى عَلِي اَمَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِثْلِي لَا يُبَائِعُ مِثْلَةِ سَلَوَاتِ اللہم صلی اللہ محمد لائک احترام سامعین و ناظرین سادات غیر سادات مومنین بارگاہِ خداوند قدوس التجا کرنا خدا دی بارگاہِ اچ رحمت دی امید رکھنا اور خدا دی دین دا احترام کرنا اینِ عبادت ہے گزشتہ گفتگو جناب دنال جاری و ساری ہے جو مقصد امام حسین علیہ السلام پیغمبر خدا دے دس سے ہوئے دین دی ترویج ہے اور اس دین نو یدیدیت دے شرط و تحفظ دینا کربلا دے میدانچ امام حسین علیہ السلام ایسا جہاد کیتا جو قیامت تک اس دی مثال موجود کوئی نہیں بلکہ میں آکھ سگدان قربانی حسین قیامت تک اسلام دی زندگانی ہے بنیاد ہائی بیعتِ یدید یدید چاندائی جس طرح باقی مسلمانہ بیعت کی تھی حسین بھی بیعت کر کے اسلام دے وچ مداخلت دی اجازت دیں لیکن تاریخ ڈٹھے جگرگوشہِ رسول اپنی استقامت تے قائم ہا اور فرمایا مِسْلِ لَا يُبَا يُعْمِسْلَ مُجْجَيْسَا يَذِيد جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو میں عرض کر دوں بیعت شاید آج کے جوان کے ذہن میں نہ آئے کہ بیعت کا کونسپٹ کیا ہے بیعت لفظِ بے سے نکلا ہے بے کا مطلب ہے بیچ دینا فروخت کر دینا اب جو جس کی بیعت کرتا تھا وہ اپنے نظریات اس کے حوالے کر دیتا کہ میں اپنی زندگی کے تمام معاملات تمہاری مرضی کے مطابق گزاروں گا اس سے بیعت کہا جاتا ہے اس لئے مکتبِ اہلِ بیعت میں غیرِ معصوم کی بیعت حرام ہے کیونکہ غیرِ معصوم ہمیشہ کبھی نہ کبھی خواہشاتِ نفس کی پیروی میں مبتلا ہو سکتا ہے لیکن معصوم علیہ السلام عمرِ خدا کے تابع ہوتے ہیں اور ان کی زندگی رضاِ خدا کے مطابق ہوتی ہے معصوم علیہ السلام جب بھی پیغام دیں گے تو خدا کی طرف سے دیں گے دین کی جو تشریح کریں گے وہ من جانبِ خدا ہوگی جو اصول دیں گے وہ من جانبِ خدا ہوگا جو حلال و حرام کی تمیز دیں گے وہ من جانبِ خدا ہوگا تو معصوم کی فیرست میں جو اسلام میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں سب سے پہلے پیغمبرِ خدا ہیں جن کی نبوت پر ایمان رکھنا ہم پہ واجب ہے ان کی نبوت پر ایمان رکھے بغیر ہم اپنے آپ کو مسلمان و مومن کہلوانے کے حق دار نہیں ہیں تو پیغمبرِ خدا کی عصمت مسلم ہے اس پہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے تو پیغمبرِ خدا کی بیعت ہر قلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے اب غدیر گواہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جب بیعت کیا معاملہ آیا تو پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس مسئلے کو حل کیا مقامِ غدیر پہ اعلانِ ولایتِ علی کر کے خدا کی حکم کی تعمیل کر کے یَا اَيُّهَ الرَّسُولَ بَلْلِغْمَا اُنزِلَ عِلَيْكَمِ رَبِّكَ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میدانِ غدیر میں جو خطبہ پڑھا ہے وہ قیامت تک علی کی ولایت کا اعلان ہے اور ولایتِ علی کے بعد پیغمبر نے تمام مسلمانوں کو کہا کہ علی کی بیعت کریں اس لیے کہ علی میں وہ اہلیت ہے جو مجھ محمد میں ہے عودے کا فرق یہ ہے کہ میں محمد اللہ کی طرف سے رسول اور نبیوں مبوس کیا گیا ہوں علی میری نبوت کے تابع ولایت رکھتا ہے تاکہ میری نبوت کے تمام پیغام ان کو لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچا سکے تو اب میں غدیر کی بات چلنے کے لیے تو جملہ کہہ دوں غدیر ایک واقع کا نام نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے اسلام کے تحفظ کا بہترین نظام ہے جب خداوند قدوس نے پیغمبر خدا پر دین نازل کیا اسلام نازل کیا تو ظاہری بات ہے پیغمبر سے پہلے بھی امتیں آئی تھی ان امتوں نے شرارتیں کی ہیں اور آنے والے دین میں تبدیلی ہوئی نہ آج تورات اپنی اصلی شکل میں ہے نہ انجیل اپنی درست شکل میں ہے نہ زبور اپنی صحیح شکل میں ہے اس میں تبدیلیاں کی گئیں اس میں مداخلت کی گئیں ہر جو دین کا نگے بان کہلواتا تھا دنیا دار کبھی بادشاہ مداخلت کروا رہے ہیں کبھی مذہب کے وڑیرے مداخلت کر رہے ہیں اب دین اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں رہا بلکہ لوگوں کی مداخلت تھی اس میں تو یہ سورہ تیال اس حد تک بگڑ چکی تھی جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا اس وقت الہامی کتابیں یعنی آسمانی کتابوں کے پیروکار موجود تھے اور وہ پیروکار اس حد تک اسلامی تعلیمات سے دور جا چکے تھے الہی تعلیمات سے دور جا چکے تھے کہ ان میں تضاد تھا ان کی گفتگو میں وزن نہیں تھا مداخلت ہوئی لوگوں نے اپنی مرضی کی آیتیں تورات زبور انجیل میں داخل کی یہی خدشہ تھا پیغمبر خدا کے ذہن میں کہ اگر میرے بعد میری امت میں سے کچھ افراد نے یہ حرکت کی قرآن کی آیتیں تبدیل کر دیں میری شریعت میں تبدیلی کی کوشش کی حلال و حرام کو ملانے کی کوشش کی تو کیا بنے گا تو پھر خدا نے تسلی دی میرا حبیب گھبران نہیں پریشان نہ ہو اِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اگر دین کو نازل کیا ہے تو اس کا تحفظ بھی ہم کریں گے اب ضمنا دوسری آیت اس کی عرض کرتا ہوں کہ انتظام کیا تھا تحفظ اسلام کا یا ایور رسول اے میرے پاک رسول بلغ ما انزل الیک جو کچھ تجھ پر نازل کیا گیا پہنچا دے یہ نازل کیا کیا گیا تھا پیغامِ ولایتِ علی اب یہاں پڑھنے والے بھی یہ غلطی کرتے ہیں فَإِلَّمْ تَفْعَلْفَمَا بَلَّقْتَا رِسَالَةً کی یوں تشریح کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کچھ نہ کیا ظاہراً بیان یہ کیا جاتا ہے کہ دھمکی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے رسولِ خدا کو کہ اگر یہ اعلانِ ولایت نہ ہوا تو آپ کی رسالت کا کوئی کام نہیں ہوا نہ سمجھنے کی کوشش کرو دھمکی وہاں دی جاتی ہے جہاں حکم کی عدولی کا امکان موجود ہوتا ہے تو کیا نعوذ باللہ پیغمبرِ خدا میں امکانِ عدولیِ حکمِ خدا ہے نعوذ باللہ نہیں پیغمبرِ خدا عطاعتِ خدا میں ہے پیغمبرِ خدا واہیِ خدا کے ترجمان ہے پیغمبرِ خدا دینِ اسلام کو ناشر کرنے کیلئے خدا کی طرف سے بھیجے گے نبی ہیں حکم عدولی کا تصور بھی نہیں ہے یہاں پہ ولایتِ علی کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ میرا حبیب جو تُو نے میند کر کے بے وطنی کو برداشت کر کے ہجرت کرنے کے بعد پتر جیلنے کے بعد سوشل بائی کارٹ کے بعد یہ جو تُو نے اتنی میند کے بعد دین پہنچایا اگر اس کے تحفظ کا انتظام نہ ہوا تو یہ میند رائے گا جانے کا خطرہ ہے یہ خدشہ ہے یہ میند ضائع ہو سکتی ہے یہ پیغامِ رسالت صحیح اپنے معنوں میں لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا لہٰذا آپ جب دنیا سے رخصت ہوں اس سے پہلے اس دین کے تحفظ کا انتظام کیجئے یہ وہ انتظام تھا فَمَا بَلْلَغْتَ رِسَالَةَ طاقت ترجمہ یہ ہے دھمکی نہیں ہے اہمیت بتا ہی جا رہی ہے کہ ولایت علی کے اعلان کی اہمیت کیا ہے تو پھر دیکھا تاریخ نے پیغمبرِ خدا جب آخری حج سے فارغ ہوئے میدانِ غدیر میں یہ بات میں لے آنگا بیعت تک یہ میں کربلا تک کسی بات کو لے کر آنگا اس کی اہمیت کیا ہے ویسے نہیں معصوم نے فرما دیا کہ غدیر کو یاد رکھنا اور کربلا کو بھی یاد رکھنا اگر غدیر کو لوگ نہ بھولتے تو کربلا بھپانا ہوتی غدیر کو بھولنے کا نقصان کربلا کی شکل میں اٹھانا پڑا ایک قربانی دینی پڑی اس نظام کو بچانے کے لیے اس دین کو بچانے کے لیے لہٰذا یہ قربانی بقائے اسلام کا تسلسل تھا کربلا والی میں غدیر میں جناب کو لا رہا تھا میدانِ غدیر چھٹیل میدان ہے جو آپ میں سے آجی سہبان گئے ہیں جوفا کے ساتھ تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے ایک میدان ہے چھٹیل ہے میں بھی دوہزار پندرہ میں جب میں حج کی سعادت حاصل کی تھی خود اس میدان کا مشاہدہ کیا میں نے ایک میدان ہے جہاں گرمی سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایک پانی کا چھوٹا سا ایک زخیرہ ہے اس زخیرے کے قریب پیغمبر خدا نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور لوگوں کا انتظار کیا جانے والوں کو واپس بلایا لوگوں کو کہا کہ ایک اہم ترین پیغام پہنچانے والا ہوں تو روایات کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار سے ایک لاکھ چالیس ہزار تک صحابہ کرام موجود تھے جو غدیر کی مجلس سماعت کرنے کے لئے تیار بیٹھے تھے جو خطاب محمد مصطفیٰ سننے کے لئے احمد تنگوش تھے اس میدان میں جب جمع غفیر جمع ہوا تو تاریخ نے ایک انوکھا واقعہ دیکھا کہ پیغمبر نے کہیں سے ممبر منگوایا نہیں بلکہ اونٹوں کے کچاوے پلان جو اونٹوں کے اوپر بیٹھنے کے لئے آرام دے سیچویشن کریئٹ کرنے کے لئے جو اونٹوں کے اوپر کچاوے بنایا جاتے ہیں ان کو اتار کے ترتیب سے رکھ کے نو گز اونچا نو گز اونچا نائن یارڈ آپ کہہ سکتے ہو یارڈ میٹر کو کہتے ہیں گز اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے نو گز اونچا ممبر بنایا تو آپ میں جو فیزکس کے طالب علم بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ نو گز کی بلندی پر جب خطاب کیا جائے تو ایک لاکھ بیس ہزار کے مجمع تک آواز پہنچ جاتی ہے اب غدیر کا ممبر اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا کہ آواز پیغمبر لوگوں کی آواز میں دب نہ جائے بلکہ نو گز کی بلندی پر کھڑے ہو کر پیغمبر خدا نے جو خطبہ دیا وہ ہر بندے کی سماعت تک پہنچا ہر کسی نے سنا جو اعلان ولایت ہوا ہر کسی نے سماعت کیا جو علی کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا ہر کسی نے غور سے دیکھا یہ میں کہا کرتا ہوں کہ ولایت علی کا اعلان ایک سطر نہیں ہے علی ان ولی اللہ پڑھ کے ہم اپنی ذمہ داریوں سے عدہ برا نہیں ہو سکتے ولایت علی کا ترجمہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم علی ان ولی اللہ پڑھ کے مطمئن ہو جائیں نہیں علی ان ولی اللہ پڑھ کے ذمہ داریوں سے خلاصی چھٹکارہ نہیں ملتا میں ایک جملہ دیتا ہوں علی ان ولی اللہ پڑھنے کے بعد ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا ہے علی ان ولی اللہ پڑھنے سے پہلے مومن عام شکل میں تھا علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد خاص شکل میں آ گیا خاص میں یار پہ پہنچ گیا اب مومن ہے ولایت علی میں داخل ہو کر اپنے دین کو محفوظ کر چکا تو کیا غدیر کا خطبہ تھا اس کا مفہوم ہے آپ کے سامنے عرض کر دوں شاید ابھی تک بعض جوانوں کے ذہن میں یہ مفہوم نہ پہنچاؤ غدیر کے میدان میں پیغمبر خدا نے جب خطبہ شروع کیا تو سب سے پہلے خدا کی حمد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس خدا نے جو خدا لائے کے عبادت ہے جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ انسان کی پناہ ہے جو خدا کی پناہ میں آتا ہے وہ بچ جاتا ہے خدا ون قدوس انسان پر مہربان ہے اے لوگو میں تم سے جدا ہونے والا ہوں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ بھی دنیا چھوڑ گئے میرا بھی وقت قریب ہے میں تم سے دور جانے والا ہوں خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں اب پیغمبر فرما رہے ہیں میرا دنیا سے رخصت کا وقت قریب آ گیا ہے میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو وہاں پہ واپسی کی گنجائش نہیں ہوگی ظاہری بات ہے کہ تم میری ملاقات کو پیچھے ہوگے جب تم میری ملاقات کے لیے وہاں پہنچو گے تو تمہاری اور میری ملاقات حوز قوسر پہ ہوگی حوز قوسر جو ہے وہ یمن سے لے کر شام کے درمیانی علاقے جتنا ایک بہت بڑی جھیل ہے ایک بہت بڑا حوز ہے ایک بہت بڑی نہر ہے جس کا پانی شیرین ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تمہاری اور میری ملاقات حوز قوسر پہ ہوگی اور پانی پینے کے لیے حوز قوسر کے کنارے پر چاندی کے پیالے ہوں گے جو ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں تو میں تمہارے درمیان سکلین چھوڑ کر جا رہا ہوں لفظ سکلین سن کر لوگوں نے سوال کیا کہ سکلین کا مطلب کیا ہے پیغمبر نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے دوسری میری اہلِ بیت ہے ایک سیرہ تمہارے ساتھ ہے ان کا دوسرا خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہنے کا مقصد یہ تاہیے خدا سے پیغام لے کر تمہیں پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں قرآن میں جو پیغام خدا ہے اہلِ بیت اس کی وضاعت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں قرآن نے جو کچھ بتایا اہلِ بیت اس کی تفسیر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں اہلِ بیت اور قرآن کو تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں یہ نہیں کہا کہ قرآن کو لے لینا یا اہلِ بیت کو لے لینا نہیں فرمایا تم من دونوں قدامن مضبوطی سے پکڑو گے قرآن اور اہلِ بیت دونوں قدامن مضبوطی سے پکڑنا ہے نہ قرآن ہاتھوں سے چھوٹے نہ اہلِ بیت قدامن ہاتھیں سے چھوٹے قرآن اور اہلِ بیت تمہاری نجات کا زامن ہے پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑے جا رہا ہوں میں ایک انتظام کیے جا رہا ہوں وہ انتظام یہ ہے کہ پہلے تمہیں کچھ اقرار کرنا پڑے گا اقرار یہ کرو کہ میں نے کیا تم پر خدا کا پیغام پہنچا دیا سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ بے شک آپ نے پہنچا دیا آپ پیغمبر پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور میری حیثیت کیا ہے سب نے کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں آپ ہمارے مولا ہیں ہم آپ کے غلام ہیں آپ ہمارے مولا ہیں پیغمبر نے اقرار لیا کیا تمہاری جانوں پر میرا حق ہے یا نہیں سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ بے شک ہماری جان اللہ کی امانت ہے اور ہماری جانوں پر آپ کا حق ہے اس لیے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گے نبی ہیں آپ ہمارے مولا ہیں پھر علی کو قریب بلا کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر باواز بلند بولے اور ہاتھ کو اونچا کر کے علی کے ہاتھ کو پکڑ کے لوگوں کو دکھا کے کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے پھر خطبہ ختم یہاں پہ دعا کی میرا اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے میرا اللہ تو اس سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہے میرا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی پھر جائے پھر لوگوں سے بیعت لی علی کی لوگوں نے علی کی بیعت کی لوگوں نے بیعت علی میدان میں کی صرف بیعت رہی کی بیعت کے بعد مبارک بادیاں دیں صحابہ کرام نے کہا بخن بخن لاقا یا علی یا علی آپ کے لئے مبارک ہو آپ ہمارے بھی مولا آپ ہر مومن کے مولا اور ہر مومنہ مستور کے مولا یہ وہ کونسپٹ آف بیعت تھا جو پیغمبر خدا نے لوگوں سے لیا کہ میرے بات اگر بیعت کروانے کا اہل ہے تو وہ علی ہے میرے بات علی کی بیعت کرنا علی مجھ سے جدا نہیں انا و علی من نور واحد میں اور علی بے شک ہمارے بدن جدا ہیں لیکن ہمارا نور ایک ہے یعنی زمنہ ندی سے پڑھ رہا ہوں وَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيُنْ بَابُوَا علی کوئی عام تم جیسا بندہ نہیں ہے میں اگر مرکز علم ہوں تو علی میرا دروازہ ہے پھر کہا علی تم میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے پھر کہا انا دار الحکمہ میں حکمت کا دروازہ ہوں میں حکمت کا گھر ہوں وَعَلِيُنْ بَابُوَا اور علی اس کا دروازہ ہے یہ علم بھی علی کے ذریعے حکمت بھی علی کے ذریعے پھر فرمایا میں اور علی جدا جدا نہیں اَنَا وَعَلِيُنْ مِنْ نُورِنْ وَاہِدٍ میں اور علی ہمارے بدن جدا ہیں لیکن ہمارا نور ایک ہے یعنی علی کی اصل پیغمبر جیسی علی کی ناصل پیغمبر والی علی کا گوشت پیغمبر والا علی کا خون پیغمبر والا یعنی علی کے پاس پیغمبر والی تمام تر خصوصیات موجود تھی اہدے کا فرق ہے پیغمبر کے پاس اہدے نبوت علی کے پاس اہدے امامت اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ساری زندگی علی مولا نے فرمایا اَنَا عَبْدٌ مِنْ نَبِيدِ مُحَمَّدٍ میں محمدِ مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں یہ فرمایا مجھے محمد کے برابر نہ کہو میں نبی نہیں ہوں امام ہاں مجھے نبوت نہیں دی گئی امامت دی گئی علی کی امامت کا کونسپٹ یہ ہے کہ جو کچھ پیغمبر پر نازل ہوا علی نے اس کی تشریح کی جو آیاتِ قرآنی ہیں علی مولا نے اس کی تفسیر کی اَبْمَنْ كُنْتُ مَوْلَا کی صدا اور اس کے بعد بیعت یہ کونسپٹ واضح ہو گیا انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں ولایت کا عنوان لوں گا تو پھر آپ کو کربلا تک لاؤں گا تو میں آپ عنوانِ بیعت کلیر کر رہا ہوں بیعت کا کونسپٹ کلیر کر رہا ہوں کہ بیعت اللہ کی حکم سے ہوتی ہے پہلی بیعت پیغمبرِ خدا کی ہوئی تھی جسے بیعتِ رزوان کہتے ہیں ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی وہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو قرآن نے جنت کی خوشخبری دی ہے اب یہ بات ذہن میں رکھنا یہ بات میری آپ کو آگے کام آئے گی کہ جنت کی خوشخبری دی ہے بیعت کرنے والوں کو اللہ نے جس نے پیغمبرِ خدا کی بیعت کی خدا نے اسے جنت کی خوشخبری دی یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہر بیعت کرنے والا جنتی ہے لیکن ہم نے کونسپٹ ہم اس تصور اور اس نظریہ کے مطابق نہیں ہے کہ ہر بیعت کرنے والا جنتی ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بیعت ہوتی ہے تادمِ مرگ بیعت پر ثابت قدم رہنے والے جنتی ہیں جو بھی پیغمبر کی بیعت پر ثابت قدم رہا وہ جنتی ہے اس لئے خدا نے وعدہ دیا کہ بیعت معصوم کی لی جاتی ہے پیغمبر نے بیعت اپنی لی اس کے بعد زندگانی ہے پیغمبر میں کوئی اور بیعت نہیں ہوئی صرف ایک بیعت ہوئی ہے وہ بیعت ہے مقامِ غدیر پر امیر المومنین علیہب نے ابی طالب علیہ السلام کی جو پیغمبر کی نگرانی میں ہوئی بتایا گیا کہ بیعت کا کونسپٹ یہ ہے کہ بیعت لینے والا عام لوگوں جیسا نہیں ہوتا بیعت لینے والا معصوم ہوتا ہے بیعت لینے والا اللہ کا چنہ ہوا ہوتا ہے بیعت لینے والا خدا کا نمائندہ ہوتا ہے علی مولا کی بیعت لی گئی اب آتے ہیں کربلا میں اب دیکھتے ہیں یدید بیعت مانگنے والا ہے جس سے مانگ رہا ہے وہ حسین ہے غور کیجئے جو مانگ رہا ہے وہ غیر معصوم ہے جو مانگ رہا ہے وہ عام مسلمان ہے جو مانگ رہا ہے وہ گناہگار ہے صرف گناہگار نہیں ہے بلکہ فاسق و فاجر ہے جس سے مانگ رہا ہے وہ نبی کی ذات کا حصہ ہے جس حسین سے مانگ رہا ہے وہ نبی کا لخت جگر ہے جس حسین سے مانگ رہا ہے بیعت وہ حسین امام زمانہ ہے جس حسین سے بیعت مانگ رہا ہے وہ زمانے کی حجت خدا ہے اولاں تو یہ تقابل بنتا ہی نہیں ہے یزید کے پاس امام حسین کے لیے بیعت مانگنے کا اختیار ہی نہیں ہے اب اگر یہ مسلمان بیعت کرنے کی بیعت سیڑ بھی دے رہے ہیں تو اس کا پہلا سبب لیتے ہیں پیغمبر خدا سے جب پیغمبر نے بیعت لی بدلے میں خدا نے جنت دی آپ بہت بڑا جملہ کہنے والا ہوں پیغمبر نے جنت اللہ نے جنت کی بشارت دے کر شاید یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بیعت مانگنا ہر کسی کا کام نہیں ہے بیعت وہ مانگے جو جنت دینے کا اختیار رکھتا ہو اب آپ دیکھیں تقابل کریں پیغمبر کی بیعت ہوئی جنت دینے کا اختیار پیغمبر کو خدا نے دیا علی مولا کی بیعت ہوئی علی مولا کو یہ عوضہ دیا گیا یا علی انت قسیم و نارے والجنہ اب اگر یزید بیعت مانگ رہا ہے تو یہ نظریہ ہی باطل ہے کس سے مانگ رہا ہے حسین سے مانگ رہا ہے تقابل تو کرو یزید ہے محتاج جنت حسین ہے مختار جنت یعنی یزید جنت مانگنے والوں میں سے ہے حسین جنت دینے والوں میں سے ہے یہ پیغمبر نے کہا حسن و الحسین سیدہ شباب آل الجنہ کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اب یہ کیسی اندھیر نگری ہے جس کا اسلام بھی پورا نہیں ہے وہ اس سے بیعت مانگ رہا ہے جو جنت کا سردار ہے خیال کرو حسین کے پاس جنت دینے کا اختیار ہے یعنی شفاعت کرنے کا اختیار ہے یزید کی کیا حقات ہے کہ وہ حسین کے سامنے کھڑا ہو جائے اب ایک اور بات میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی تھی جو یزید فاسق و فاجر و گناہ گار تھا کیا کرتے ہو تم لوگ کیا یہی میں آ رہے تمہارے نزیق بیعت کا کیا تم یہی چاہتے ہو کہ اگر یزید نیک ہوتا تو حسین بیعت کر لیتے کیا تم یہی بتانا چاہتے ہو کہ یزید اگر اچھا ہوتا تو حسین بیعت کر لیتے نہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمیں پیغمبر نے دیا میں اس کی روشنی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اگر یزید متقی ہوتا پریزگوھر ہوتا ہر سال کا حاج ہوتا خدا کی راہ میں مال لٹانے والا ہوتا سجدے کر کر کے اس کی پہشانی پہ بہت بڑے بڑے گتھے بن چکے ہوتے رکو کر کر کے اس کی کمر جھک چکی ہوتی اتنی زیادہ عبادت کے بعد بھی اگر وہ حسین سے بیعت مانگتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے اس لیے کہ یزید مسلمانوں جیسا ہے اور حسین اپنے نانا محمد جیسا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میری بات نہیں ہے کہ حسین اپنے نانا جیسا خود پیغمبر نے کہا حسین مجھ سے میں حسین سے حسین میری محصل میں حسین کی محصل یہ بتایا نبی نے حسین امینی و انا من الحسین کا یہ کونسپٹ دیا کہ حسین کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا اور اس کی تصدیق آپ کو حدیث اکیسا دے رہی ہے پیغمبر خدا کا اقرار دے رہا ہے جس چادر کے نیچے حسین بھی ہیں جس چادر کے نیچے حسن بھی ہیں جس چادر کے نیچے سیدہ زارہ جس چادر کے نیچے خود علی مرتضی جس چادر کے نیچے محمد مصطفی ہیں یہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہمہ انہا اولائے اہل بیتی میرا مالک یہ میری اہل بیت ہے یہاں تک بات ختم نہیں کی کہا وخاصتی یہ میرے خاص ہیں وحامتی یہ میرے ہمیتی ہیں پھر میار بتایا کہ یہ مجھ سے جدا نہیں لحمہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے ودمہم دمی جو پاکیزگی میرے خون میں ہے وہی پاکیزگی ان کے خون میں ہے لحمہم لحمی جو میرا گوشت ہے وہ ان کا گوشت ہے جو میرا خون ہے وہ ان کا خون ہے یہ پیغمبر بتا رہے ہیں یہ مجھ سے جدا نہیں ہے یہ میرا حصہ ہے میں ان کے بغیر مکمل نہیں ہوں اب یزید کی اوقات دیکھیں حسین کا مقام دیکھیں حسین کو پیغمبر لحمہ لحمی کہہ رہا ہے لحمہم لحمی کہہ رہا ہے دمہم دمی کا رتبہ دے رہا ہے انہم منی وانا منہم کے مقام پہ لا رہا ہے اور مسلمان کی سوت یہاں تک کھڑی ہے کہ یزید کی اس لئے بیعت نہیں کی تھی کہ وہ گناہ گار تھا وہ گناہ کرتا تھا نہیں میں یار کو دیکھو ایک کیا لاکھوں یزید بھی آ جائیں حسین نے جو میں نے پہلی مجلس میں کلیر کیا تھا فرمایا مسلی لا یبائیو مسلہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ ایک حسین کا ہاتھ نہیں ہے بیعت کرنے والا اس ہاتھ کے اندر سوالک انبیاء کے ہاتھ ہیں یہ حسین کی اکیلی مرضی نہیں ہے یہ آدم علیہ السلام سے نانا محمد تک سب انبیاء کی امانتیں ہیں حسین کے پاس سب انبیاء کا وارث حسین ہے اسمت کی لڑی کا وارث حسین ہے کیسے ایک یزید جیسے عام آدمی کی حسین بیعت کر سکتے تھے یہ کونسپٹ غلط ہے یزید کے پاس بیعت مانگنے کا اختیار ہی نہیں تھا یزید کے پاس بیعت مانگنے کا حق ہی نہیں تھا بیعت مانگے تو حسین مانگے بیعت کرے کی جائے تو حسین کی کی جائے اس لیے کہ حسین عودہ عصمت میں فائز ہے بات انشاءاللہ پھر یہ چونکہ چلتا ہے ہمارا شرح محرم میں اسی غدیر اور کربلا کے درمیان آپ کو لے کر چلوں گا بیعت پیغمبر نے غدیر میں علی کی کروا کے ہمیں بتا دیا ہے کہ بیعت جس کی کی جائے وہ اللہ کا چنہ ہوا ہو وہ حجت خدا ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے وہ معصوم ہوگا تو ہم آج بھی بیعت امام زمانہ میں ہیں ہمارے مراجع ازام نے تقلید کا کونسپٹ ہے مراجع کے بارے میں بیعت کا نہیں بیعت اور تقلید میں فرق ہے یہ فرق انشاءاللہ میں دینے والی مجلس میں یہ بھی بیان کروں گا بیعت امام کی ہے یعنی مختصرا اگر میں نے یہ جملہ کہہ دیا تو اس کی وضاعت کر دیتا ہوں تقلید یعنی اپنے زمانے کے علماء سے امام کی بیعت کرنے کی تربیت حاصل کرنے کا نام تقلید ہے ہم آج بھی امام زمانہ کی بیعت میں ہیں ہم سے کوئی نہیں بیعت مانگ سکتا اگر مانگے تو نبی کا جانشین مانگے اگر مانگے تو زمانے کا امام مانگے اور یہاں پہ ایک اور جملہ آپ کو دیتا چلو یہ جو کہتے ہیں یدید کی بیعت امام حسین نے نہیں کی تھی فلان وجہ فلان وجہ فلان وجہ کچھ خیال تو کرو شیعہ سنی کتب بھری پڑی ہیں آخری زمانے کے انوان سے کہ جب مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے سامنے آئیں گے اب عیسیٰ علیہ السلام کسی عام حسنی کا نام نہیں عیسیٰ رسول بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں سنی شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو کیا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی بیعت نہیں مہدی علیہ السلام کریں گے بلکہ مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے بیعت مانگیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی بیعت کریں گے اب یہاں تو سوچنا بڑھتا ہے کہ جب علی العظم نبی جب ایک اللہ کا بھیجا ہوا رسول جب ایک کتاب کا حامل اتنا بڑا نبی ہو کر حسین کے آخری معصوم بیٹے سے بیعت مانگنے کا اختیار نہیں رکھتا تو عرب کا گنڈا یدید اس کی کیا جرت ہے وہ حسین سے بیعت مانگے ہم ایک میعار رکھتے ہیں ہم ایک دستور رکھتے ہیں ہم قائدہ اور قانون رکھتے ہیں ہم ہر اس روایت کے مخالف ہیں جو قرآن کے خلاف ہو جو پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہو ہمارے اندر ایک نظام ہے تشیع ایک نظام کا نام ہے ایک مکتب کا نام ہے کسی فرقے کا نام تشیع نہیں ہے ایک پورے مکتب کا نام تشیع ہے جس میں باقاعدہ ترتیب ہے جس میں نظام ہے جو خدا نے دیا پیغمبر کو پیغمبر نے یہ نظام ہمیں بتایا پھر معصومین نے ہمیں نظام دیا جو آج تک جاری ہے غیبت امام میں عزیزان لائکِ ترام میرے بزرگان اس ملک میں جس میں آپ رہ رہے ہیں میں جانتا ہوں آپ کو مذہبی آزادیاں بھی ہیں آپ کو شخصی آزادیاں بھی ہیں آپ اس وقت بیعتِ امامِ زمانہ میں موجود ہو امامِ زمانہ کی بیعت آپ کی گردن پر موجود ہے آپ اپنے آپ کو کہو نہ میں امامِ زمانہ کی بیعت کر چکا ہوں امامِ زمانہ کی بیعت پیغمبرِ خدا کی بیعت ہے امامِ زمانہ کی بیعت امام حسین کی بیعت ہے علیہ مرتضی کی بیعت ہے امام زمانہ کی بیعت ایک لاکھ چوبی سہزار انبیاء کی بیعت ہے بارہ اماموں کی بیعت ہے جو امام زمانہ کی ہاتھ میں ہم کر چکے ہیں تو آؤ اس بات کو دیکھو غور کرو فکر کرو سوچنے کی بات ہے فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم امام زمانہ کی بیعت میں داخل ہیں بیعت امام زمانہ کے قائدے اور قوانین سمجھو اپنے آپ کو حلودہ نہ کرو اپنے آپ کو شخصی آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں کے رنگ میں مت رنگین ہو جانا بلکہ اپنے پاکیزہ رنگ میں دوسروں کو رنگ لو یونیورسٹی میں پڑھتے ہو غیر مسلم دیکھ کر کہیں کہ یہ صاحب بیعت آدمی ہے یہ اس نے امام زمانہ کی بیعت کی ہوئی ہے یہ اتنا اچھا ہے یہ اتنا کیرنگ ہے یہ اتنا انسان دوست ہے یہ اتنا خوف خدا رکھنے والا ہے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت جا گئی یونیورسٹی میں ڈسکس کرو کالجز میں ڈسکس کرو آپ کو یونیورسٹی میں صرف تعلیم آسل نہیں کرنا آپ کو یونیورسٹی میں تربیت اپنی بھی لینی ہے دوسروں کو بھی کرنی ہے تعلیم یونیورسٹی سے لو کالجز سے لو اپنی تربیت اپنے امام کے بتائی ہوئے اصولوں کے مطابق کرو اپنی تربیت اپنے دین کے مطابق کرو میں برطانیہ میں رہنے والے مومنین سے گزارش کروں گا بلکہ پورے یورپ سے اپیل کر رہا ہوں خدا رہا اپنی اولادوں کی طرف توجہ کیجئے ان کی تربیت کی اشہد ضرورت ہے آپ انہیں بتائیں ہمارا دین کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلی اللہ پڑا کے آپ عوضہ بھرا نہیں ہو سکتے آپ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ نہیں ہو سکتے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلی اللہ آغازہ ذمہ داریوں کا اس کے بعد بتائیں آپ اپنے بچوں کے تمہاری ذمہ داری کیا ہے اپنے بچوں کی تربیت اپنے گھر میں کریں میں گیا ہوں جب برطانیہ میں میں نے دیکھا کہ بعض بچوں کے ساتھ والدین انگریزی بولتے ہیں بولیں اپیل کرتا ہوں اپنی مادری زبان بولیں اپنی قومی زبان بولیں چونکہ تمہارا دین بھی تمہاری قومی زبان میں ہے اور تمہارا کلچر جو اس میں ایٹیکیٹس ہیں یہ تمہاری مادری زبان میں ہے انگریزی تو وہ سیکھ جائیں گے کیونکہ وہ یورپ میں رہ رہے ہیں وہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں اپنے بچوں کو ابھی سے ابھی سے ہی فکر کرو کہ آپ نے اپنے بچوں کو ازادار بنانا ہے اپنے بچوں کو علی کا شیعہ بنانا ہے اپنی بیٹیوں کو قنیز زارا بنانا ہے اپنے بچوں کو سراط مستقیم کی طرف لے کے جانا ہے اپنے بچوں کا گرز ہے تمہاری گردن پہ جو امانتیں تمہیں والدین نے دی تھی اس سے بڑھ کر اپنے بچوں کو دو یہ میڈیا سے فائدہ حاصل کرو یہ سوشل میڈیا یا جتنے بھی لنکس ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ جدید ٹکنالوجی کے زمانے سے آپ گزر رہے ہیں شاید وہ ٹکنالوجی تک ہماری اپروچ نہ ہو آپ اس ٹکنالوجی کے ذریعے اپنے دین کو درست کریں اپنی اولادوں کی تربیت کریں اے میری ملت کی مستورات میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہ میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یا یہ جدید ٹکنالوجی کے ذریعے آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی روزانہ محفل سجائیں دس سے پندرہ منٹ کی ایک چھوٹی سی محفل بپا کریں اپنے محول کے مطابق روزانہ ایک ایک بات معصوم کی اپنے بچوں کو سکھائیں سرچ کریں ڈیلی بیسز پہ امام علیہ السلام کے فرمان ناج البلاغہ کا ایک ایک فرمان بچوں میں فیڈ کریں پیغمبر خدا کی ہے کہ قدیس اپنی زمان میں ان بچوں کے ذہن میں ڈالیں قرآن ناظرہ پڑھنے کی طرف توجہ تو دو ہی دو لیکن اس کے مطالب اور اس کے ترجمے کی طرف توجہ کرو کیا اچھا ہوگا میری وہ بہن جو صاحب اولاد ہے صرف اولاد کو اکسوڈ میں پڑھانا آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے اولاد کو شیعہ بنانا مومن بنانا بھی آپ کا ٹارگٹ ہے ہر روز ایک آیتِ قرآن کا ترجمہ اس بچے کے ذہن میں ڈال دو ہر روز ایک فرمانِ رسول اس بچے کے ذہن میں ڈالو ہر روز ایک فرمانِ معصوم اس بچے کے ذہن میں ڈالو اس کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھ لاؤ صحیفِ کاملہ کے ذریعے اس کو اپنے عقائد سمجھو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے محمد و رسول اللہ کیا ہے علی و ولی اللہ کیا ہے اس زمانے میں تو استاد کی بھی بہت کم ضرورت ہے یہ کیمرہ یہ آپ کا استاد ہے آپ اس کے ذریعے دنیا کے کسی کونے میں کسی سے رہنمائی لے سکتے ہیں خودارہ اتنی تیزی سے مت دوڑیں کہ گرنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے اتنی سپیٹ اختیار نہ کریں کہ آپ آگے نکل جائیں آپ کا دین پیچھے رہ جائے اپنے بچوں کو معاشرت سکھائیں اپنی اولادوں کو دین سکھائیں کامیاب ہیں وہ والدین جو اپنی بچوں کو دین سکھا لیتے ہیں ایک جملہ کہوں گا سمجھنے کی کوشش کریں بچے تو حیوانوں کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انسان کے بچے میں اور حیوان کے بچے میں کیا فرق ہے انسان کا بچہ حقیقتاً وہی کہلانے کا حق دار ہے جو دینِ خدا سے مخلص ہے جو عطاعتِ پیغمبر میں مخلص ہے جو عطاعتِ معصومین میں مخلص ہے آپ کا بچہ پھر ہی عطاعت کرے گا نا جب اسے دین بتایا جائے گا یہ ٹائم ہے آپ کے پاس اس سے فاسٹ زمان آئے گا نگاہ تو کرو آپ کی نگاہیں مجھ سے زیادہ تیز ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے زمانے میں آپ کی نسلوں کو تباہ کرنے کیلئے تباہ کرنے والے زیادہ ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی اصلاح کرنے والا بھی ہے یا نہیں ہے یہ معرم الحرام میں جب اپنے بچوں کو کالا لباس سلوا کر دیتے ہو تو کربلا بتاؤ سوک کا کونسپ بتاؤ مقصد امام حسین بتاؤ بتاؤ کربلا میں کیوں آئے تھے پہلے اس کو دین کے بارے میں بریف کرو تو پھر آپ کربلا کے بارے میں بتا سکو گے نہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کے بارے میں بتاؤ گے تو کربلا سمجھا پاؤ گے پہلے محمد الرسول اللہ کے بارے میں بتاؤ گے تو کربلا سمجھا پاؤ گے پہلے علی و علی اللہ کا کونسپ سکھلا پاؤ گے تو کربلا بتلا پاؤ گے نہ ظلم اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ قربانی کا میعار بلند ہے تاکہ ہمیں احساس پیدا ہو کہ زمانے کی عظیم حسنی اپنے آپ کو قربان کر کے دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کر کے یہ امانت ہمارے حوالے کر رہی ہے یہ دین ہمارے پاس امانت ہے آپ بہتر جانتے ہیں دیکھیں آئیں کسی چیز کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھا جاتا ہے اس پہ خرچ کیا ہوا اگر دین کی قیمت کا اندازہ لگانا ہے تو دین کی بقا کے لیے امام حسین کا خرچہ دیکھیں امام علیہ السلام نے دین پہ خرچ کیا کیا ہے سوچ کر روح کاب جاتی ہے جتنی بڑی قربانی حسین علیہ السلام نے دی یہ کوئی حادثہ نہیں تھا اس کی خبریں پیغمبر خدا نے دی ہیں آج اس میڈیا کے ذریعے آپ تک اہل سنت علماء کے پیغامات بھی پہنچ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام گود مادر میں تھے میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا جبریل نے خبر دی کہ تیرا یہ بیٹا اسلام کی بقا کے لیے قربان ہوگا اور امت مصطفیٰ کے نالائک لوگوں کے ہاتھوں مارا جائے گا اوہ عزیزان اوہ برادران اوہ بزرگان اوہ خہران اوہ میری ملت کے ہر فرد سے اپیل کرتا ہوں اس قربانی کو سمجھو اس قربانی کے پیچھے ہونے والے مقاسد کو سمجھو جو آپ کا امام اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے اگر تیار ہوا ہے تو امام کا مقصد کیا تھا وہ مقصد میں پہلی مجلسوں میں بتا چکا ہوں اسلاح امت بہترین اسلاح ہے اپنی اولاد کی تربیت اوہ اپنے بچوں کو شیعہ بنائیں مومن بنائیں ازادار بنائیں اور قربلا کا وفادار بنائیں باقی جو زمانے کی تعلیم ہے وہاں آپ کے کالجز میں یونیورسٹیوں میں آپ کے سکولوں میں شاید ہم سے بہتر دی جا رہی ہے میں کتن کسی زمانے میں بھی تعلیم کے مخالف نہیں رہا لیکن یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤ تاکہ معاشرے میں ان کا مقام و قد بلند ہو لیکن پہلے انہیں بتاؤ جو دین کیا ہے جب آپ گھر سے دین دے کر بھیجیں گے وہ بچہ ضائع نہیں کرے گا اوہ حسین کے گھر کے بچوں کو دیکھو اوہ حسین کے گھر کے افراد کو دیکھو وہ کس لیول پہ آپ کو دین کا وفادار بنانا چاہتے ہیں اور خود وہ وفادار تھے دین کے حسین کے جوانوں کو دیکھو تسلسل کربلا اب ایک روایت لیتا ہوں دو آنسو آ جائیں گے تسلسل کربلا زمانہ پیغمبر تو ہے پیغمبر کربلا دیا خبرہ ایڈوانس دیتیا امام حسین دی شہادت امام حسین دے جانسار سب پیغمبر جاندیا امیر المومنین ڈٹھا جو پیغمبر خدا جنابِ اقیل نال اظہارِ محبت کر رہے ہیں شفقت کر رہے ہیں امیر المومنین سوال کر کے آ دیں یا رسول اللہ میرے بھائی اقیل نال اظہارِ محبت من خوشی ہو رہی ہے توڑا اظہارِ محبت جنابِ اقیل نال پیغمبر دیں آکھا چوہنجو آگئے ہیں فرمایا اے علی حبوہو حبین من اقیل دے نال دو محبتن ایک نہیں دو محبتن پہلی محبتیں جو ابو طالب دا پترے دوسری محبت اقیل نال اس واسطے ہے جو حسین دی کربلائچ پہلا حصہ بھی اقیل دی اولاد دے اور آخری حصہ بھی اقیل دی اولاد دے پہلا حصہ جنابِ مسلم دی شہادت آخری حصہ شہزادگانِ جنابِ مسلم دی شہادت یعنی مسلم علیہ السلام دے چھوٹے بچے ہیں دی شہادت اے شہزادگان دی شہادت تا میں آمور علی مجلس اچ پڑھ ساں اتنا ضرور آدھا سفیرِ حسین ہے جنابِ مسلم وقیلِ حسین ہے جنابِ مسلم جلے کوفے دے لوگ بار بار خات لکھ رہا اس وے لے حسین اپنا نائب بڑھا کے بھیجے جنابِ مسلم نو مسلم آئین کوفے جملہ سمجھنے کوفے آئین اٹھارہ ہزار تو زیادہ لوگاں بیعت کی تھی حالات بدلے رخ تبدیل ہوئے لوگاں دے مزاج بدلے ابنِ زیاد بھیس بدل کے اللہ اس سے لانت کرے کوفے داخل ہویا پھر کی ہویا اگر ہنجو لے آنے انتہیک جملہ سنو بیعت کرنا لے ڈھیر سارے آنے جلے ابنِ زیاد ظلم دا آغاز کیتے ہیں جنابِ مسلم دی حالت کی آئی صبح دے ویلِ امیرہ تے مغرب دے ویلِ غریب ہو گیا اگر اس نے مزید کلوز کر کے بیان کرا یہ اس طرح بڑھ دے کہ مغرب دی نماز پڑھ ہیستہ امیرِ مسلمہ جلے اشاہ دی نماز تو فارغ ہوئے سجے کھب بے دے دے کوئی اتنا نائی جیڑا رستہ ڈساوے ہا خدا دے بھروسیتے اٹھے جنابِ مسلم میں زبان دے دروازے تے گئے اس انکار کر چھوڑیا سب تو وڈی مسئیبت ہوں دی مہمان واسطے میزمان قبول نہ کرے قاضی شرعہ انکار کر سوڑیا مسلم گلیاں جی ٹڑھ دے ودے بکھا بھی ہے حقلہ بھی ہے تسہ بھی ہے راہ ڈساوڑا لگ کوئی نہیں زمانہ دشمن ہے کرائے دے قاتل گلیاں جی مسلم دی تلاش ودے کرے دے جنابِ مسلم ٹردے ٹردے ایک دروازے تے آئے کیا ڈٹھے دروازے تے ایک مستور کھڑی حاشمی غیرت اکھنج سجا کے نظرہ چھکا کے عدب نال فرمین دن السلام علیکہ یا امت اللہ اے اللہ دیکنیز میرا سلام ہو بھی جواب دیکھیا دیئے وعلیک السلام جنابِ مسلم اندوجہ سوال کر کے آ دن حال اندہ کے شربتوں میں ماہین سبیل اے کنیزِ خدا میں ترے لگی پیاس لگیے میں اہی پیالہ پانی دا مل سکتا ہے لفظ نہ میں آگ چھوڑیا اگر اس نہ مطلب سمجھن دی کوشش کر تے غربتِ سادات ویک جنادی دادی دے حکمار دیچ دریاء آئیں آج اے کنیزاں تو پانی و دے مگ دے توہ نامی و مستور اندر گئی پانی دا پیالہ جنابِ مسلم دے اتھاں تے رکھیا جنابِ مسلم و پانی پی کے مستور پیالہ رکھن گھر گئی مسلم قدمہ دے بھار بہندے بہندے زمین دے نال اینج بیٹھیں جو مسلم دیوار دے نال اپنی کمر دی ٹیک لائی جلے تھوڑی دیر بعد او مستور دروازے تے آئیے کسی دے انتظارے چائی اپنے بیٹے دے انتظارے چائی ڈٹھا جنابِ مسلم نو جڑا دیوار دی ٹیک لائکے بیٹھیں جھنک ڈٹیس کونے توں اپنے گھر کیوں نے ویدہ کیوں میرے دروازے تے بیٹھیں اے لفظ آن جھکی ہوئی یا نظر آن مسلم ہولے ہولے آدھے میرا گھر ہوئے آ میں تیرے دروازے تے نہ باوہا اے لفظ آن اس مستور واسطے جگر تہات رکھا دیئے میں بھول دیا یا توں مسلمیں اس ویلہ دن ہا میں مسلمہ میں توڑا مہمانہ حالات تبدیل ہو گئے زمانہ دشمن ہو گیا اس ویلہ تڑب کیا دیئے میں مافی مگ دیا مسلمہ دن مافی کیوں مگ دی اہلِ بید دی محبت کرنا لیا سر جگا گیا دیئے مافی دی چھو اس واسطے مافی مگ دیا اگر قیامت دی دی جناب زارا پوچھ لیا جو تیرے دروازے تے میرا پتر آیا ہی توں جھنکا دے کے اٹھا چھوڑیا اے ڈسا توڑی ما زہرا تا سامنا کی میں کرے سا دروازہ کھول گیا دی اندر لنگا میں توڑے در دی کنیزا جناب مسلم اندر آئے نو سجادہ وچھائے مسلح وچھایا مسلح وچھا کے وزودہ پانی رکھیا از کھانا پیش کی تس اللہ گوائے جناب مسلم ساری رات مسلح تے گزاری روایت آ دیئے اس نے ایک پترائی جہدہ نا بلال لکھ دے ابن زیاد نوا دے میں انعام دے میں مسلم دا پتہ دسے نا میں آدھا ہونا جڑے لوگیں تراز کریں نیر میں مسالہ نینا جو نبیان دی اولاد بھی نا فرمان ہائی قرآن دے وچھ ذکرے اگر اس مومنہ مائیدہ نا فرمان پترائی لیکن مومنہ تا وفادارائی دے مومنہ جس میں لے خدمت دیچ مصروف آئی اس دے بچ پترونج کے چغلی چاہیے انعام گدے ساری رات مسلح تے گزاریے مسلم میں آدھا ایک روایت نظرہ تلو گزریے جلے اکھ لگیے ہولے ہولے پڑھ دا بیٹھے انہا لیلہ وانہا الہ راجیون مستور پوچھ دیئے آقا اے جملے کیوں پڑھے نے مولا مسلم فرمایا اس واسطے جو عالم خواب اچھ دی تھا محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ پہ بھلیندین مسلم لال آ تیری وفا تو قربان تیری شہادت دا وقت قریب اجنگل جاری آئی جو کنہ تے گھوڑا دے ٹاپا دی آواز سنیے جناب مسلم تلوار بلند کر کہ اللہ اکبر آخ ہے اے مستورہ دیا کا تو ساں آرام کرو میں دروازے تے پتہ کرے نہیں مسلمہ دے نابی بھی میں حاشمی جوانا میڈی غیرت اجازت نہیں نے دی آوانا لے کمینے لوگ ان تیرے گھر جلا دے سے اے اوہ لوگ ان جنا محمد دی دی دا گھر جلایا تو آرام نال گھر باؤ دروازے تے کھاڑ یا مکان دی چھتے چڑ تو میری جنگ ویک میں حاشمی جوان کی میں جنگ کرے نہ اتھائی تمام مو منرل کہ میرے نال سوال کرو آقا حسین اے کسے سید زادی دا گھر نہیں اے کسے امام زادی دا گھر نہیں اس دے گھر بچا ون دی اتنی فکر تیرے وکیل مسلم نوئے اللہ جانے شاہ میں غریبہ زارہ دیاں دیاں دے خیمہ دا کے بنا ہو سی میں آدھا مسلم آقا تو اپنی کنیز نال وفا کی تیے ایتو حسین اپنیاں بہنہ دے خیمہ دوڑے کی آدھا ہی کوئی ہووے آج اڑا بطول دیاں 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 چادران بچائے مسلم گلیے چائے فوج کٹھی ہوئیے محمد بن اشعس لشکر لے کیا ہے پہلے حملے دے وچ تریسووی ملعون نو قتل کر کے جناب مسلم اللہ اکبر دنہرہ مارے محمد بن اشعس پیغام بھیجے ابن زیاد فوجی ہو اور بھیج آدھے حیانی ویاندہ حق اللہ لڑنا لے تو آدھے کابو نہیں آدھا حسین دے رل لیتا اٹھارہ آندے پہن کیویں جنگ کرے سو میں آدھا فضیلتوں دیے جہن دی دشمن گوائی دے وے ابن اشعس آدھے ابن زیاد حیاء کر جہن دے نال جنگے اے کوئی کوفے دا سبزی فیروش نہیں اے حاشمی جوانے ان دی تربیت علی کی تیئے ان دی شجاعت وے کھنواستے لوگ میدانے چاندے پہن جناب مسلم دی جنگ آئی جیڑے پاسے ویند آئی فوجی بھج ویند آئین الامان والحفیظ دی صدا بلندوں دی آئی کینو پکڑیند آئی دیوار تے مریند آئی کینو پکڑیند آئی چھتے سٹیند آئی ہالے ہالے روند آئی تے آد آئی آج میرے رلے غازی ہووے آ آج میرے رلے علی اکبر ہووے آ میں ہک اللہ نہ لڑا صرف گلیاں جو فوج نہیں پی لڑ دی مکانہ دیاں چھتاں تے عورتاں چڑیاں ہوئی ہیں جنا دی جھولیاں پتھریں کوئی پتھر مرین دی کوئی بلدی ہوئی آگ سٹین دی ایک مستور بھاری پتھر چاہ کے سٹن دی کوشش کی تیئے ایک مستور دی آواز آئیے حیاء کرو میرا حق اللہ ود لڑ دے او تو اڈے مردی مرین دے پین تو اڈیاں اور تاہی مرین دی ہیں جے لڈی ٹے جو مردے میدان کانہ الاسد والزرغام شیر کابو نہیں پیا آنڈا انا ایک جھکی جا بڑھائیے گہری زمین کھٹی نے جناب مسلم نو ایک پاسو گیرہ پایا نے گہری زمین جناب مسلم جھان پہ ہون بھجے ہوئے فوجی اکٹھے ہوئے جناب مسلم دے آتی چکڑیاں تے زنجیر پاوائے نے ایک فوجی اللہ لانت کرے اس ڈٹہ ہے جو مسلم دے ہاتھ پا باندے میں آنکھ سکدہ اس ڈٹہ ہے جو شیر پا باندویا اس تلوار ماریے جڑی مسلم دے چہرے تے لگیے اتھائی میں آدم مسلمہ کا آج کوئی تیرا اپڑا ہوویا تیرے چہرے تو خون صاف کریا لیکن افسو جناب مسلم دے اپنا کوئی نہیں انہا ایوے کڑیاں پاوائیں دربار لے آئے دربار مسلم دے سر جھکویا نہیں بلکہ ایوے کڑے جو میں حاشمی جوان کھڑ دین ایک سپایا دے سلے ملل امیر حاشمی خونہ دے مالی امیر ان سیوال حسین میرا امیر تا اکبر دبابے میرا امیر تا زہرہ دلالے میرا امیر تا علی دلخت جگر حسین میں آدھا حسین مولا آکھا ہو سی شاباشو میرا سونا ویر تے دشمن دے دربارچ میں امیر سڑیے قیامت تا ہی تو امیر مسلموں سے میں غریب حسین ادھے چنگلچ حسین بیٹھے تا حق اللہ وہ دھرون دے حسین دے ہنجو بھینی دیچھین فرمین دے ناباس پتہ تکار کیوں وہ دھرون دے اب آس آدھے ناکا روڑ دا سباب فرمین دے ناج ساڑا پہلا قتل پیا ہون دے آقا سمجھ نہیں آئی سمجھو امام فرمین دے نکوفے دا منظر دکھاوا جلے کوفے دا منظر امام دکھائے کیا منظر آئی مسلم آئی جینکڑیاں پھائیا ہوئی ہیں جس لو زنجیر پھائے ہوئیں دارول امارہ دی چھاتے لے گئیں جلہ دی تلوار آئی مسلم بے پاس آئی آدھے آقا میں کوفے پہنچاؤ تو امام امام فرمایا تیرے پہنچڑ تو پہلے مسلم مارا ویسی آدھے آقا میرے ویر دس سار جو گلیے چاہ سی دارول امارہ دی بلڈگ اچھی ہے مسلم زمین تے ڈھاسی میں مسلم دا سار وصول کرے سا میں آدھا جملہوں کہ امام فرمایا تیرے اباس ذرا بزار دھو ڈیک جلے گازی دی چھائے ہک کالے پر کے آلی بی بیے جھولی بنا کے آدھے بسم اللہ آؤ میڈے حسین دا وکیل آدھے آقا مستور کھونے حسین فرمیندے نے میری ماں زہر آئے اپنے بچڑے دا استقبال کر رہا ہی ہے آخر جملہ اگر جتا بھی کوئی راندہ ہوئے پتہ لگے جو کوئی فوت ہو گئی ہے پتہ لگے جو کسے دی موت ہو گئی ہے میں یاد دا محول ہوئے کوئی آدھے من جو کفن لے ہو کوئی آدھے غسل دا پانی لے ہو اگر کہن دا کوئی نہ ہوئے تا ہم سائے امداد کریں دیں دوست آباب امداد کریں دیں اگر کوئی بھی نہ ہوئے تا مسلمان ایک دوسرے دی امداد کریں دیں اللہ گوائے کوفے دا شہرائی مسلم دی میت آئی کلمہ پڑھا نالا دا شہرچ جو کسے نے یا کیا جو مارا تگی ہے ہنو غسلو کفن دا انتظام کرو اے لوگا دین رسیاں لے ہو گھوڑے لے ہو انہا رسیاں مسلم دے پہران چپائیں کینوے لے اس پاسے گھوڑے دھوڑیں دے آئیں کینوے لے اس پاسے دھوڑیں دے آئیں نیا دونا مسلم دا اللہ شہاں لوگاں دا تمہ شہاں وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَالَمُ اَيَّمُنْ قَالِبِيَنْ قَالِبُونَ مالکِ بِنِعَا سَدھی حَذْرِ قُبُلْ فَرْمَا سَدھیا دوائیں مستجاب فرمَا اَشْرِ مُحْرَمُ الْحَرَامُ دِي عبَادَاتُ مستفیز وَنڈی توفیق عطا فرمَا کریم اللہ معاملات زندگی آسان فرمَا انجمن محبانِ اہلِ بیت مسجدِ حُسینیہ برلے دے تمام میمران دے گھرانو خیر و برقد دا گیوارا بڑا جو تنگ دست ہیں غصتِ رزق عطا فرمَا جو بیمار ہیں صدرِ محترم مریض ہیں مالکنان شفا عطا فرمَا کریم اللہ تمام مومنین جیڑے سماعت فرمارے یا جیڑے بندے ویک ریڈ سب دیاں دعائی مستجاب فرمَا ہر بلاء ہر وباء اور ہر مرض تو محفوظ فرمَا مالکِ بے نیاز آلِ محمد دی عظمت عفت دا واسطہ جتنے بھی سپونسر کرنے آج دے سپونسر کرنے سمیت سب دی عبادات قبول فرمَا اس انجمن نو ترقی عطا فرمَا میرا اللہ مقتبِ حسین المضبوط وابستگی عطا فرمَا دینِ اسلام تے ثابت قدمی عطا فرمَا امامِ عادل علیہ السلام تے ظہورشتہ عجیل فرمَا اللہمہ سُلِعَلَى محمد وآلِ محمد وعجِل فرد علی محمد